بسم اللہ الرحمنی نرسی کی پہلی جو ویڈیو تھی وہ سائٹ سیلیکشن کے بارے میں تھی اب جو ہے نرسی کی پلتین ٹیوبز اور پی بیگز جس کو بولتے ہیں یہ تصویر میں واضح طور پر میں نے دکھا دیا ہے اس میں یہ جو نیلے نیلے ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر ان کو پنچنگ کہتے ہیں کہ ان لفافوں کے اندر سورا کیا جاتا ہے تاکہ جو ایکسیس وارٹر ہے وہ سیپ ڈاؤن ہو جائے پلتین بیگز جو ہے سب سے پہلی پرارٹی ہوتی ہے کہ ہم نے پلتین ٹیوبز لینی ہے نرسی کے لیے پلتین بیگز پرچیز کرنے ہیں تو دیکھ لیں بھائی نرسی کے لیے پی بیگز لینے کے لیے آپ کو انتہائی غور خوز کرنا پڑتا ہے غور خوز کرنے کے سب راجے ہے کہ پی بیگ ایک آپ کی پورٹڈ نرسی جس کو کہتے ہیں پلتین بیگز کی نرسی کہتے ہیں پی بیگ نرسی کہتے ہیں اس میں سب سے اہم چیز آپ کے لفافے کی کوالٹی ہے جو آپ نے پلاسٹک کا لفافہ لینے ہے اس کی کوالیٹی وہ انتہائی اہم چیز ہے اس میں میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ لفافہ لینے آپ نے لفافہ جو ٹیوبز لینی ہے اس ٹیوب کو انگلیاں ڈالنی ہے اندر سے اور اس کو کھینچنا ہے اب کھینچنا کیسے ہے آپ اس کو کھینچنے کے لیے آپ اس کو ایسے جو ہے یہ سٹریچ کریں گے اب یہ لفافہ دیکھیں کہ فوراں جو ہے وہ پھٹ گیا ہے میں دوبارہ اس کو آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ لفافہ آپ ایسے پکٹ کے کھینچیں گے یہ شروع میں تو سٹریچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے شروع میں سٹریچ ہو رہا ہے لیکن آخر پہ جا کے یہ چر گیا ہے پھٹ گیا ہے ایسا لفافہ جب آپ لیں گے تو آپ کا لفافہ بہت جلدی خراب ہو جائے گا وہ لفافہ پھٹ جائے گا یعنی آپ بھرائی کریں گے مٹی بھی ہوتی ہے دباؤ بھی ہوتا ہے موسمی اثرات بھی ہوتا ہے گرمی سردی کا اثر بھی ہوتا ہے تو وہ لفافے پھٹ جائیں گے جب وہ لفافے پھٹ جائیں گے آپ کی نصری ناکام ہو جائے گی اب آپ نے لینا کیسے ہے یہ تھوڑا سا آپ اس کو غور کریں کہ جس لفافے کی سٹریچ یعنی کہ یوں آپ کھینچتے جائیں تو وہ پھٹنے کی بجائے ربر کی طرح جو ہے اس کے جو گیج ہے جو اس کی مٹائی ہے اس کو گیج جو بولتے ہیں گیج جو ہے لفافے کی وہ پتلی ہوتی جائے گی یعنی کہ شیڈ کی مٹائی پتلی ہوتی جائے گی اور آپ کی شیڈ جو ہے وہ پھٹے گی نہیں کرنے کا reper میرے اور یہ وجہ کیا ہوتی ہے جب بھی کوئی پلاسٹک شیڈ بناتی ہے چاہے آپ کے چھتوں کے چڑھانے والا پلاسٹک آپ لینے چاہتے ہیں چاہے آپ جنرسی کا پی بیگ پر لینے چاہتے ہیں کوئی بھی پلاسٹک شیڈ آپ لینے چاہتے ہیں اس پلاسٹک شیڈ میں ایک دانہ ڈلتا ہے اگر وہ دانا کیوں کہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اگر وہ دانا کم ہو تو آپ کا پی بیگ جو ہے اس کی کوالیٹی کم ہوتی ہے یہ جو پلاسٹک پھٹ جاتا ہے کر کر کے جو پھٹ جاتا ہے اس میں بنیادی طور پر باقی جو ہے انگریڈیٹس زیادہ ہوتے ہیں پلاسٹک دانا جو ہے وہ کم ہوتا ہے پلاسٹک دانا کم ہونے کی وجہ سے اس کی جو سٹرنٹھ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس لیے آپ نے لازمی اس کی جو ہے نا وہ غور و خوز کرنا ہے جہاں سے بھی آپ نے پی بیگ لینا ہے چیک کرنا ہے پھر دوسری بات آتی ہے نمبر آف پی بیگز کی اگر آپ جو کمرشل نرسیوں والے کرتے ہیں وہ پی بیگ ہلکی کوالیٹی کا لگاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بیج لگایا بیج لگا کے ہم نے ہارمون گروتھ دیئے جو ہے اس نے تھوڑا سر سپروٹ کی ہارمون گروتھ دیئے جاڑی تنی نہیں بنی اوپر سے پودا بنا ہے اٹھا کے انہوں نے مارکٹ میں دے دیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہیں اگر آپ نے اپنے لیے نرسی لگانی ہے اور آپ نے اس پودے کی جاڑ اور بڑھت کی نسبت کو برقرار رکھنا ہے ایک اچھا ہیلڈی پلانٹنگ سٹاک ہو ہوتا ہے جس میں اوپر کی بڑھت یعنی کہ اس کی گروتھ اپنی اپنے حساب سے ہو آٹیفیشی اور گروتھ نہ ہو تو وہ اور اس کی جاڑ روٹ سسٹم جو ڈیویلپ ہو رہا ہے وہ اپنا باقیدگی سے اگر ہوگا ایک تناسب کے ساتھ ہوگا تو آپ کا وہ جو لفافہ ہے جو پودا ہے وہ کامیاب ہوگا تو یہ چیزیں آپ نے تھوڑی سی اس میں لازمی فوکس کرنی ہوتی ہیں اس سے آگے جو ہے پلتھین ٹیوبز کی جو ہے وہ وٹس جو ہے دو سے چھینچ ہوتی ہے یعنی کہ جو اس کی اوپر سے چوڑ آئی ہے یہ میں پہلے سے ریپے دوبارہ چلے جاتا ہوں یہ اس کی وٹھ ہے یہ ٹاپ جو ہے نا ٹاپ یا باٹم جہاں سے بھی آپ لے لیں یہ جو ہے وٹھ ہے اور یہ پی بیک کی جو ہے وہ لینٹھ ہے تو کس میں جو ہے آپ کی وٹھ جو ہے پلتھین ٹیوب کی وٹھ جو ہے دو سے چھینچ تک ہوتی ہے مختلف سائز کے لفافے آتے ہیں دو اچھ کا بھی آتا ہے تین چار پانچ چھینچ کا اب اس کی لینٹھ پہ آ جائیں لینٹھ جو نرمالی یوز ہوتی ہے وہ پانچ سے دس اچھ تک ہوتی ہے جس قسم کا آپ پودا لگانا چاہتے ہیں جس جتنی عمر کا پودا آپ نے بارکٹ کرنا ہے آپ نے سال کا پودا کرنا ہے چھ مار کا کرنا ہے سال کا کرنا ہے ڈیڑھ سال کا کرنا ہے دو سال کا کرنا ہے اگر آپ دو سال کے بعد پودا بیچنا چاہتے ہیں پھر آپ کو لفافہ بڑا لگانا ہوگا آپ نے اگر تھوڑے عرصے کے اندر پودا تجار کر کے بیچنا ہے چھوٹی آٹ کا بیچنا ہے تو آپ نے لفافہ چھوٹا لگان ہوگا اگر آپ لفافی کی کوالٹی مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے گیج موٹی رکھنی ہے اگر آپ لفافہ جو ہے نمبر آف بی بیگز پرکلو زیادہ لینے چاہتے ہیں یعنی کہ نرسی ہوگائی جس طرح کمرشل نرسیو والے کارے ہیں ہمارے دوست کہ نرسی ہوگائی اور پودا آگے جو ہے وہ نکال دیا اس کے لیے آپ ہلکی گیج کا جو ہے وہ لفافہ کر استعمال کرتے ہیں تو بھی چل جاتا ہے اس کی جو ہے پلکھنٹ بیگ کی دوبارہ میں ایک دفعہ پیچھے جاؤں گا اس کی یہ باٹم سائٹ جو ہے وہ سیل ہوتی ہے اور اس کی ٹاپ سائٹ جو ہے وہ اوپن ہوتی ہے جس کی طرف سے مٹی بھری جاتی ہے اب پی بیگز لینے کے بعد آپ نے کیاپٹر نائے فلنگ آف میٹیریل ایف ایس ایس یہ لفظہ آپ یاد کر لیں ایف ایس ایس ایف ایس ایس جو ہے فارم جارڈ میں لیو سینڈ اور سلٹ وان ٹو تھری بہت سی بات ہے دو چیزیں یاد کریں ایف ایس ایس وان ٹو تھری فارم جارڈ میں لیو ایک حصہ ایس سینڈ دو حصہ ایس سائل تین حصہ ایف ایس ایس وان ٹو تھری یہ بڑا فارمولہ جو ہے نسی کی میٹیریل فلنگ کے لیے آپ کو بڑا آسانی اور اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے فارم جارڈ میں لیو جو ہے جیسے پہلے ویڈیوز میں گڑے کرتے جاری کے وغیرہ ان چیزوں میں میں نے بتائی تھی کہ فارم جارڈ میں لیو آپ کی جو ہے وہ پرانی ہونی چاہیے بلکل اس میں مائسچر نہیں ہونی چاہیے اور اس کے اندر کوئی تن کا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اس کو آپ نے پاورڈر بنانا ہے ریت آر لیڈی پاورڈر ہوتی ہے پھر آ جاتی ہے آپ کی سلٹ سلٹ جو ہے یہ نالوں کے ساتھ جو ہے وہ براؤنش ٹائپ کی جو مٹی ہوتی ہے یہ تھوڑا سی سلیٹی سفید رنگ کی مٹی جو ہے وہ اس کو بھی کہتے ہیں اس سے بھی آپ نے جڑے تن کے وغیرہ سارے نکال دینے ہیں کیوں کہ اگر پرانے ڈیڈ تن کے وغیرہ ہوں گے تو وہ دیمک پیدا کریں گے اگر جڑے ہوں گی تو وہ آپ کے پودے کی بجائے وہ دوسرا پودے جو ہے وہ نکل آئے گا اس لیے اس کو جو ہے آپ نے فوکس کرنا ہے میکس انٹی ٹرمائٹ پورڈر وان ریشو فورٹی اگر آپ کی ایک من مٹی ہے تو آپ اس میں انٹی ٹرمائٹ پورڈر جو ہے ایک کلو ڈال لیں یعنی کہ یہ امیزہ جو ایف ایس ایس کا آپ نے بنایا ہے اگر وہ ایک من بن ہے آپ ایک کلو اس میں انٹی ٹرمائٹ پورڈر ڈال لیں اس میں جو دیمک کی دوائیوں والی ویڈیوز تھی وہ آر ایڈ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئے ہیں اس میں دیمک پورڈر وغیرہ بھی ملتے ہیں وہ چیزیں ملتے ہیں اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیمک سمنٹلی جنرسی کی جو ڈیمیز سے ہے روٹ ڈیمیز سے ہے وہ تقریباً جو ہے بات جاتے ہیں ایک ریشو فورٹی کے ساتھ میک ہولز بی فور فیلنگ وہی ہولز جو میں نے آپ کو نیلے رنگ کے بتایا تھے پہلے جاری کے سلائیڈ میں ہیں تو وہ ہولز جو بناتے ہیں کہ اسے جو ایکسیس وارٹر ہے جو آپ پانی اوپر سے شاور کرتے ہیں وہ پانی جو ہے وہ سیپ ڈوم ہو جاتا ہے نو لوز فلنگ مست بی ٹائٹ اس میں لوز فلنگ کا یہ ہوتا ہے آپ کی جس وقت آپ لوز فلنگ کرتے ہیں تو وہ ویڈا پیسیج آف ٹائم مٹی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے درمیان میں گیپ لے جاتی ہے ایک نچرہ حصہ ایک اوپر کا حصہ اس سے دو پرابلمز ہوتی ہے ایک پرابلم آپ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو ہے رونٹس سسٹم کو ہوا لگنے کرتا اندیشہ ہوتا ہے دوسرے جو ہے کہ رونٹس میں گئے پانی کی ویسے پلانٹ گروس جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتی اس لیے جب بھی آپ پی بیک کو بھریں تو پی بیک کو جو ہے اس طرح جو ہے وہ آپ لوگ تھوک کے بھریں یعنی کہ پی بیک بھرتے ہوئے لیبر کو کہیں کہ اس نے پی بیک کو بھرا ہے تو پی بیک کو بھرنے کے بعد جو ہے وہ نارمال اس طرح جو اس کو تھوک کے رہتے ہیں زمین پہ تاکہ مٹی جتری بھی پی بیک کے اندر جائے وہ ساری پریش ہو جائے پھر آگے چل کے یہ بیٹ شیپ ہے جس کے اندر آپ نے نسٹی کو لگانا ہے اب یہ بیٹ بنیادی طور پر زمین میں کھودا جاتا ہے آپ انٹیں رکھ کے اس کو زمین سے ریز بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پلین ایریا پلین زمین ہے تو آپ جو ہے وہ یہ انٹ کی لیٹی پوزیشن ہے آپ اس کو اس طرح کھڑی پوزیشن میں لگا لیں اب یہ پوزیشن جو ہے ورٹیکل پوزیشن ہے اس کو اس طرح ہاریزنٹر پوزیشن میں لیٹی پوزیشن بھی جو ہے آپ لگا لیں لیٹی پوزیشن میں لیکن انٹ جو ہے وہ اس طرح جو ہے سائیڈ کے بعد جو ہے وہ کھڑی ہوگی اس طرح آپ انٹیں جوڑیں اور اگر آپ نے لیٹی پوزیشن میں رکھتے ہیں تو انٹ کے اوپر انٹ لگا لیں یہ تقریباً آج کل انٹ ساڑھے تین انچ کیا آ رہی ہے تو دو انٹے لگانے سے آپ کا لیٹی پوزیشن میں لگاتے ہیں تو سات انچ بنگ جاتی ہے سیورٹ کے ساتھ آپ نے کیاری بنانی ہے وہ کیاری آپ نے بنانی ہے دس فٹ لمبی ہے اس کی چوڑائی چار انچ سوری چار فٹ اور ہائٹ اس کی چھے سے سات انچ آپ پی بیک جو ہے نارمالی میں نے بتایا تھا کہ سات انچ اگر آپ آپ یوز کر رہے ہیں اس میں آپ نے بیڈ اور پی بیک کی جو ریشو رکھنی ہے آپ کا پی بیک آپ کے بیڈ کے ٹاپ کارنر سے ایک سے دو انچ اوپر ہونا چاہیے اگر چھوٹا پی بیک ہے تو ایک انچ اوپر ہونا چاہیے بڑا ہے تو دو انچ ہونا چاہیے یہ آپ نے ہمیشہ اپنی نرسی میں جو ہے نرسی میں کئی واٹر ڈپوزیشن ہو بھی جاتی ہے تو اوپر والا حصہ اس کا جو ہے وہ ڈپ نہ کریں لفافہ مکمل طور پر ڈپ نہ کریں اس اسے پی بیک کو تھوڑا سا ریز کر کے رکھا جاتا ہے اس سے آگے آپ کہتا ہے ٹیوبز آر پلیس ان ورٹیکل پوزیشن اس بیڈ کے اندر ٹیوبز آپ نے ورٹیکل پوزیشن میں رکھنی ہیں اور ٹیوبز کو بالکل لین نہیں کرنا کسی طریقے سے بھی کسی سائٹس بھی آپ نے لین نہیں کرنا اس کو ورٹیکل پوزیشن پہ ایسے جو ہے رکھنا ہے اور پھر لفافے کے ساتھ آپ لفافہ جو ہے جو جھوڑتے جائیں گے اور پھر اس کے پیچھے دوسرا لفافہ بلکل اس کے پیچھے جو ہے آپ جھوڑیں گے اس میں یہ پوزیشن ہوتی ہے اور لفافہ جب آپ رکھیں گے پہلی رو تو وہ لیبر جو سمجھدار ہوتی ہے وہ اس کو پریس کر کے رکھتی ہے پہلا لفافہ پھر دوسرا سارک ہے پریس تیسرا چوتھرا پانچوہ وہ پریس کرنے کے بنادی مصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پی بیک ہے وہ گرتا نہیں ہے جب پانی دیتے ہیں تو پی بیک جو ہے رائٹ لیفٹ جو ہے وہ لیل کرنے شروع کر دیتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں آوائٹ لیلیں پوزیشن جیسے میں نے بتایا کہ پی بیک بلکل آپ نے جو ہے وہ سٹریٹ سیدھا رکھنا ہے اس کو جو ہے رائٹ لیفٹ پہ جھکانا نہیں ہے جا آگے پیچھے کی طرف جھکا کے ایسے نہیں جوڑ دینے یعنی کہ پی بیک جو آپ نے بالکل سیدھا رکھنا ہے ایسے نہیں تو اگر عنڈ ٹرینٹ لیبر ہوگی تو وہ پی بیک کو ایسے جو ہے نا وہ جو چلنی چاہیے ہے یہ رکھا ہے دوسرا یہ رکھتی ہے اس طرح جو ہےیں پی بیک ایسے نہیں آنا چاہیے بلکل آگے سٹریٹ ایسے آنے چاہیے آانے زگ صاحبے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے آگئے ہیں اگلا پی düşمال سے آگئے ہیں تو یہ انداز صرف n کا نہیں ہونے چاہیے اس میں آپ کو ایک اور ٹیکنیکل بات بتا دوں کیا بھی بے آپ کے بالکل ترطیب کے ساتھ لگی ہوئے ہیں تو آپ نمبر آفی بیگ조ele vys میں نمبر آفو بی بی پنیے میکنی لیندھ میں کاؤنٹ کر کے نمبر آفو بی 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 ھ پورے بیٹھ کے آپ نکال سکتے ہیں کہ آپ کے اس کے بی 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 بیاں اگر وہ ترطیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو پودا آپ کی نرسی سے چوری بھی نہیں ہوگا جانب جو نمری کا جاتی ہے نا پودے بیچنے والی اٹھا کے تو وہ نہیں اٹھائیں گے جہاں سے بھی وہ پی بیگ اٹھائیں گے وہ پکڑے جائیں گے کیونکہ سیکویںس کے ساتھ پی بیگز لگے ہوئے ہوں گے آن پی بیگ مست بھی آلائن وہ بتا دیا ہے کہ بالکل لائن میں ہونے چاہیے ایریگیٹ ایریگیشن کیا ہوتی ہے کہ اس اس کو اوپر سے جو ہے وہ سپرنکل کیا جاتا ہے اب جو ہے اس میں جب لفافہ آپ سارا فیلنگ وغیرہ کر کے سیٹنگ کر دیتا ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ جو ہے نا وہ ماسٹ کرنے لفافے کو اور ماسٹ کرنے کا زیادہ بہتر یہ ہے کہ نیچے سے آپ اس کو جو ہے فلاڈ ایریگیشن کر دیتا کہ اس کی مٹی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ایریگیشن میں آ جائے اور اگر آپ اوپر سے سپرنکل کرتے ہیں شاور کرتے ہیں تو اوپر والی مٹی اگر آپ شاور کرتے ہیں تو اوپر والی مٹی ایک موٹی تہ بنا دیتی ہے موٹی تہ میں جب آپ بھی جائی کرتے تو آپ کا بیج نہیں ہوتا وہ پھر کسی لکڑی وغیرہ جب کسی پنسل وغیرہ سے اس کو جو ہے اوپر سے جو ہے نا آپ کی مٹی توڑنی پڑتی ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ نیچے سے جو ہے نا اس کو ریگیٹ کریں وہ ماسٹر دیں جب وہ ماسٹر اوپر تک آجائے پھر اس کی اوپر آپ نے سوئن کرنی ہے سوئن جو ہے جتنا موٹا بیج اتنی اوپر مٹی ہار سپیشی ہار ٹری سپیشی کے لیے چاہے آپ کھڑے میں بجائی کر رہے ہیں چاہے آپ نرسی میں کر رہے ہیں جہاں پہ بھی آپ بجائی کر رہے ہیں آپ دوستے ایک مائنڈ سیٹ میں چیز رکھ لیں کہ جتنا موٹا بیج اتنی اوپر مٹی اب یوکلپٹس ہے یوکلپٹس کا بیج اگر آپ چٹکی لیں گے نا تو اس میں کم از کم بھی جو ہے پندرہ سے بیس دانے وہ آ جاتے ہیں اب اس کے لیے پہلے جو ہے پریک تجار کی جاتی ہے وہ اگر کوئی دوست کرے گا اس پہ پھر الادہ ویڈیو جو ہے وہ کر دیں گے تو اس کا بھی اپنے ایک پروسیجر ہویا رہے ہیں تو اگر آپ ڈائریکٹ یوکلپٹس کو سو کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ بلکل باریک چھٹکی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے آپ نے اس کے اوپر جو ہے اس طرح جو ہے وہ نمک کی طرح جو ہے جس طرح چھٹکی ساتھ نمک جو ہے وہ ہم لگاتے ہیں نا چھٹکتے ہیں اس طرح چھڑک کے اس کی اوپر چھانی کے ساتھ میدے والی چھانی کے ساتھ اوپر ریت چھڑک چھڑک دیتے ہیں اور پھر تیز اس کو سپری نہیں کرتے یعنی کہ روزکین لے کے کھلے موہ والا آپ نے روزکین لیا اور اس اوپر پانی دے دیا ہے تو وہ ہوگا سب کچھ نیچے اور آپ کا بیج اوپا اس لیے اس کو کرنے کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ سپرینکل جو ہوتا ہے باربر شاپس پہ آپ نے دیکھا ہے جو یہ جو مچھرمات کے لیے سپری وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح سے وہ اوپر سے اگر ماسٹ کر دیں سینڈ کو تو وہ زیادہ بہتر ہے اور اس کو پھر پھر بعد میں شیٹ دی جاتی ہے اگر آپ پلانٹ کٹنگ لگا رہے ہیں تو پلانٹ کٹنگ میں آپ نے یہ چیز ضرور دیکھتی ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک لکڑی لے لیں گے اس پی بیک کے اندر اس طرح جو ہے لکڑی کار کے اس کو تھوڑا سا مو چوڑا کر لیں گے یعنی کہ آپ نے اس طرح لکڑی لیا ہے لکڑی لے کے اس طرح جو آپ نے گھما کے اس کو تھوڑا سا جو ہے کلم کی ہائٹ کلم جو ہے نارملی نو ایچ کی بنتی ہے جو نو ایچ کی کلم ہوتی ہے اس میں جو ایک ہوتا ہے آئی لیبل اس کو نیچے کار دیتی ہے یعنی کہ کلم کا جو بیس ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے اور کلم کی آنکھیں جو ہے وہ نیچی کی طرف ہو جاتی ہے اس ویسے بھی آپ کی جو ہے وہ سکروفٹنگ وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتی تو پھر یہ چیزیں کرنے کے بعد جو آپ نے سوئنگ کیا ہے آپ کا حبس ختم ہو گیا ہے آپ کا اگر حبس ختم ہو گیا ہے اور آپ اس کو جیسے آج کل کا سیزن چاہ رہا ہے بیس ایسا حبس ختم ہو جا رہا ہے اگر ہم حبس دینے کے لیے پولیتین شیٹ لگائی جاتی ہے اور پولیتین شیٹ جس میں تھوڑا سی جرمینیشن ہو جاتی ہے تو دن کو جو ہے وہ ہٹالی جاتی ہے اور رات کو دوبارہ پولیتین شیٹ لگائی جاتی ہے نمبر نمبر ڈو پولیتین شیٹ جس وقت کورا وغیرہ پڑتا ہے بہت ساری ایسی ٹری سپیشیز ہیں جن کی ڈرسی کو بچانے کے لیے رات کو جو ہے وہ کور کرنا پڑتا ہے دن کو پانی وغیرہ دے دیتے ہیں دھوپ وغیرہ لگ جاتی ہے اور روح پر اشداد کو پلچنشیر تاکہ اس کو سردی سے بچایا جاتا ہے ریگولر ڈیرگیشن ریگولر ڈیرگیشن یہ ہے کہ جب تک آپ کی نسی مکمل طور پر پلانٹس تجار نہیں ہو جاتے آپ اس کو ریپیٹیڈلی ریپائرمنٹ کے مطابق ان کے پودا جب بھی پیاسا ہوگا تو پودا جو ہے اپنا سر ڈاؤن کرے گا جھکے گا پتے ماند پڑیں گے پتوں میں جو ہے وہ مرہ 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 پانا آنا شروع ہو جائے گا تو یہ اس کی مہین نشانی ہوتا ہے آئیڈ ڈیپریس ایکیوٹ سنشائن ڈیپریس کیا ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ بھار کے پانی دے رہے ہیں کہ جی میری نرسی جلدی جلدی ہو جائے نہیں نرسی کو ہمیشہ آپ نے وطر میں رکھتے ہیں جو اس کی مائسٹ کنڈیشن ہے اس میں رکھتے ہیں ایک وطر جو ہوتا ہے نا اس میں رکھتے ہیں نا بہت زیادہ خوشکو اور نا بہت زیادہ پانی ہو اور ایکیوٹ سانشائن اگر سورج کی روشنی بھی نرسی کی اوپر تیز پڑے گی تو اس سے بھی آپ کا نیا پود ہے جیسے بچے ہوتے ہیں ہمارے تو بچے کو اگر آپ سورج میں لٹا دیں تو دو چار گھنٹے کے بعد بچے بھی جو ہے نا جب بے ہوش ہو جائے اگر آپ کا آپ نے فالتو پانی دے دی ہے یا بارش کا پانی بہت زیادہ کاملیٹ ہو گیا بیڈ میں ہمیشہ بیڈ بناتی ہو آپ یہ سوچیں کہ اگر بارش ہو گئی اور زیادہ ہو گئی تو میری نرسی میں پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے جس نرسی میں بھی پانی کھڑا ہوگا وہ نرسی کھڑی وہ نرسی کبھی بھی کامجاب نہیں ہوتی ویڈنگ شیفٹنگ ویڈنگ شیفٹنگ میں یہ ہے کہ جب آپ بیج آئی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ناپسندیدہ چیزیں اس ٹیوب کے اندر سے نکل آتی ہیں جتنی بھی آپ محنت کریں جتنی بھی کوشش کاوش کریں ہوا سے اڑکے جو ہے وہ ویڈز کی بیج پہنچ جاتے ہیں آندی آئیوز کے ساتھ پی بیگز میں ویڈ پہنچ جاتے ہیں اور وہ جلدی جرمنیٹ کر سکتے ہیں مٹی کے اندر سے پورا گراس کی ویڈز وغیرہ جو بیج وغیرہ وہ نہیں نکلیں تو وہ جلدی جو ہے وہ سپراؤٹ کراتے ہیں اس کی وجہ سے ساتھ ساتھ ویڈنگ بھی ایک پروسس ہے کہ مین پودہ ڈیمیج نہ ہو اور آپ جو ہے وہ ویڈنگ لازمی کریں آگے آتا ہے شیفٹنگ شیفٹنگ بنیادی طور پر کیا ہے کہ جب آپ کا پودہ دجار ہو گیا ہے تو پودے کی نیچے جاڑ لگنے سے بچانے کے لیے اس کو ہر پندرہ دن کے بعد ایک بیڈ سے دوسرے بیڈ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ جڑ نیچے زمین میں نہ لگے اگر جڑ زمین میں لگے گی تو پھر وہ ہی بات کے ٹیپ روٹ پھر جساکہ وہ پودہ اٹھایا جائے گا تو آپ کو دیچے سے وہ جڑ کٹی ہوئی ملے گی اور جڑ کٹی ہوئی ملے گی تو آپ کا پودہ جو ہے وہ کم جاب نہیں ہوگا تھنکی ویڈیو ویڈیو اس میں ایک چیز آپ لوگ ضرور دیکھا کریں کہ کوسٹین نائز جو ہے وہ کم آ رہے ہیں جا دوستوں کو ویڈیو پسند نہیں آ رہے ہیں جا کوسٹین نائز کام آنے کی مجھے سمجھ نہیں آ رہے ہیں جا میرا ورڈز کا انتخاب جو ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو پلیز اس میں ذرا تھوڑ سی مجھے سپورٹ دیں کہ اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کھلے دل سے بتائیں کہ جی ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تاکہ اس بات کو فوکس کر کے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھایا جا سکے تھینکیو بھائی ٹیک کیئر ویٹ فار ڈی نیکسٹ ویڈیو